میں جنب چیرمن شکریہ آپ کا میں کوشش کروں گا کہ جو تینوں ایجنڈا ہیں میں اپنی اسی سپیچ میں تینوں کو سمیٹھ کے اس کے بعد آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گا تو جنب آج ایک ہی ایجنڈا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ جنب چیرمن جنب چیرمن میں اپنی بات شروع کروں گا چاہوہ میری تقریر کے ساتھ ہی قائدہ وان صاحب بھی تشریف لائے ہیں آج جو ان کا بیان جس کی نشاندہی نواب اسلم صاحب نے کی تھی میں وہیں سے شروع کروں گا تو جنب چیرمن میں میری گزارش ہے قائدہ وان صاحب سے کہ جب بھی کوئی اس موضوع پہ بیان دے تو مہربانی کر کے ایک دفعہ بنوچستان کی تاریخ پہ ایک نظر رکھ لے میں تاریخ ہمارے سامنے ہے میرے آت میں میں کچھ چیزیں کی نشاندہی کروں گا یہ دوسری تیسری سٹیٹمنٹ ہے قائدہ وان صاحب کی نواب صاحب تذکر کر چکے آپ پی ایس ڈی پی پر اگر آپ آ جائے میں مجھے اپنی بات کمپلیٹ کر لے ندیج جنب تو جنب والا جنب چیرمن یہ دوسری تیسری سٹیٹمنٹ ہے قائدہ وان صاحب کی دو تین جگہوں پہ اپنی سپیچز میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ اس سے پہلے والی حکومتوں میں اس سے پہلے کہ بلوچستان کی ترقی کے جو رفتار سست رہی ہے اس گناہ میں ہمارا شہر کیا ہے اور باقیوں کا شہر کیا ہے میں ذرا تاریخ کے اوراک توڑے سے پلٹوں گا جنب والا بلوچستان کی جو پہلی کانسٹویشنل اسمبلی تھی اس کے وزیر اعلیٰ تھے سردارت اللہ خان مینگل صاحب جن کی ٹوٹل مدت حکمرانی تھی نو ماہ اور اس کی موٹی موٹی کچھ کارکردگی میں بتا دوں بولان میڈیکل کالیج بلوچستان انڈورسٹی بلوچستان بورٹ جیسی کاوشیں اس نو ماہ کی حکومت کی تھی اس کے بعد جو دوسری حکومت تھی بلوچستان کی وہ سردار محمد خان باروزی صاحب کی تھی جو شاید نگران حکومت تھی تیسری جو ہے وہ علاج جام میر غلام قادر صاحب محترم تھے جو ہمارے قائد ایوان صاحب کے دادا محترم تھے ان کی حکومت تھی اس کے بعد نواب اکبر خان بکٹی صاحب کی حکومت انیس سو اٹھاسی میں آئی آج ان کی پارٹی اور ان کا پوتا بھی جو ہے وہ ان بینچز میں بیٹھا ہوا ہے ہمارے ساتھ یہاں پہ نہیں ہے میر غلام بکٹی صاحب وہ قائد ایوان صاحب کے احتیادی ہیں جناب والا اس کے بعد میر تاج محمد خان جمالی صاحب آئے ان کے رشتدار بھی ان بینچز میں بیٹھے ہیں یہاں ہمارے ساتھ نہیں ہیں میر زفرلہ خان جمالی صاحب چیف منسٹر بولوجستان رہے میرے بائی میرے عزیز عمر خان جمالی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ان کے سابزادے وہ بھی ان بینچز میں ہیں جناب والا اس کے بعد نواب ظلفکار علی مقزی صاحب آئے ان کے بائی تاریخ خان بھی آج قائد ایوان صاحب کی کیمنٹ کے ممبر ہیں جناب والا اس کے بعد انیس سو ستانوے میں سردار اختر جان منگل صاحب کی حکومت آئی جس کی حکمرانی کی جو ہے وہ مدت اٹارہ مہینے تھی اس کے بعد ہمارے مہترم معزیز عرقان کو پتہ ہے میرے خیال میں نہیں جناب جناب والا میں تو ایک پانٹ پر آجائے میں ریکارڈ کی تحصیح کے لیے میں ریکارڈ کی تحصیح کے لیے یہ باتیں کر رہا ہوں اس کے بعد جناب والا دو آزار دو میں میں بھی اس اسمبلی کا ممبر تھا اور اس وقت کے قائد ایوان سے کچھ اچھی یادیں ہماری بھی وابستہ ہیں وہ ہمارے محترم قائد ایوان صاحب کے والد محترم وہ تھے اس کے بعد جناب والا نواب اسلم رئیسانی صاحب جو ہمارے ساتھ ان بینچز میں بیٹھے ہیں ان کی کوئی ساڑھے چار سال کی حکومت کی عمر تھی اور آج اس کے بعد جو ہے جناب والا ڈاکٹر عبدالمالک صاحب جن کی پارٹی آج اس ایوان میں نہیں ہے لیکن نواب صنع اللہ زہری صاحب وہ بھی آج ان بینچز میں بیٹھے ہیں اس کے بعد میر عبدالکدوس بزنجو صاحب وزیر ایال آ رہے کوئی چار چھے مہینے وہ آج ہمارے اس موزز ایوان کے سپیکر ہیں اور اس کے بعد جناب آج ہمارے قائد ایوان صاحب اسمبلی میں تشریف فرما ہیں تو میں وہ وہ وزیر تھے وہ منسٹر تھے حکومت ان کی نہیں تھی حکومت وزیر ایال آ جو ہے قائد ایوان نواب سناولہ زہری تھے جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں ان کا بھائی بھی آج آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں ایک اٹھ کے بات کریں زمرق صاحب میں سنوں گا آپ اٹھ کے بات کریں اچھا جیلانگو صاحب تو جناب والا تو یہ یہ قائد ایوان صاحب کو اب میں سمجھ نہیں آرہا کہ وہ کہنا کس کو چھا رہے ہیں ارد دفعہ سیٹمنٹ دیتے ہیں کہ پچھلی حکومتیں پچھلی حکومتیں ہماری جنابی چھیرمن جی اور میں اچھا میں آپ نے چن کی میجورٹی پارٹی جمعیت علماء اسلامی سب حکمتوں کا حصہ رہی ہے زیاجان ایک مدہ بیٹھو آپ بیٹھو آپ لوگ بیٹھو یونس آپ لوگ بیٹھو یونس بھئی یونس بھئی آپ لوگ بیٹھو یونس بھئی آپ لوگ بیٹھ جائیں زیاجان میں نے اس کا نام بھی لے لیا بلکہ اس سے پہلے سردار طولہ مہنگل صاحب کی پاٹی کا بھی نام لے لی آپ توڑے سے لیٹھ آئے اختلاقوں صاحب اختلاقوں صاحب جس مقصد کے لیے اجلاس بلائے گیا وہ خوط ہو رہا ہے آپ کس کئی اور جارے ہیں میں وہی جنابی والا آپ پہ ایس ڈی پی میں اسی پہ آ رہا ہوں آپ سنتو لیں میری جان آپ سنتو لیں میری جان میں اسی طرف آ رہا ہوں تو جنابی والا اس میں جنابی والا کیا کہا آپ نے بھی میرے بھائی میری جان میرے دوست میرے عزیز میرے قریب میرے کسٹوڈین میرے چیئرمن نہیں جناب چیئرمن اگر میں اس پہ ایکسپینٹ کر دیں مجھے کوئی اعتراض نہیں میں معذرت کرتا ہوں حضرت نہیں کیا جا سکتا جناب چیئرمن جناب چیئرمن جناب چیئرمن تو جنابی والا اس طرح کی بیانوں سے چونکہ پی ایس ڈی پی کی اوپر اس ایوان میں کافی عقصے سے بحث مباعثہ ہو رہی ہے اگر مفاد پرست کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس ایوان کے ممبروں کی اس ایوان کی تزلید ہوتی ہے تو اس پہ تحریک استقاق بنتا ہے اور انشاءاللہ ہم یہ جمع کروائیں گے تو جناب سپیکر اس کے بعد ہم آتے ہیں پی ایس ڈی پی پہ باقی دوست ساتھی سارے بحث کر رہے ہیں میں توڑی سی گوڈ گورننس کی طرف آوں گا جس کا اکثر بیشتر ہمارے ٹریجری پینچز کی طرف سے دعوے بڑے ہوتے ہیں جناب والا اچھا ہے کہ آج سی سی پی او صاحب بھی بیٹھے ہیں گوڈ گورننس کی ہماری عالت یہ ہے کہ لائن آرڈر کو مینٹین کرنے کی ذمہ داری پولیس کی ہے لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کل ہماری پولیس جو ہے وہ زمینے قبضہ کرنے میں جو ہے اپنا قوت صرف کر رہی ہے جناب والا نواب نوروز خان سپورٹس کمپلیکس ایوب اسٹیڈیم کے نام سے جو مشہور ہے وہاں پہ پچھلی حکومت کے دور میں پولیس والوں نے ایٹی ایف سینٹر کے نام سے ایک زمین قبضہ کیا میں نے اس کے خلاف اتجاج کیا آئی کھوٹ گیا جب رپورٹ مانگی گئی تو ان کو وہ زمین الارٹی ہی نہیں ہمارے پٹیشن کے کوئی ایک ہفتے بعد وہ الارٹمنٹ وہ لوگ وہاں سے نکال کے لے آئے آج پھر اسی سپورٹس کمپلیکس کے اندر دو کوارٹرز ہیں جو پچھلے سال کی بجٹ سے ان کا تعمیر کا کام شروع تھا اب کمپلیشن کے قریب ہیں آج اس ایٹی ایف سینٹر میں کوئی سی سی پیو صاحب اس کا صحیح بتا سکتے ہیں کہ شاید سپیشل برانچ والوں کو وہ جگہ دے دی گئی ہے آج ان کوارٹروں پہ کل میرے پاس سپورٹس کے ملازمین آئے جن کو وہ الارٹ ہوئے ہیں کہ جناب وہ آئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ کوارٹریں ہماری ہیں خبردار اس میں کوئی شفٹ ہوئے ہیں جناب والا یہ کونسا گوڈ گورننس ہے یہ کونسی پولیس کی کارکردگی ہے کہ آپ کے ہاتھ میں اگر بندوق ہے تو آپ ڈپارٹمنٹس کے لوگوں کے املاک کو قبضہ کریں یہ اس کی میں مضمت کروں گا جناب والا جو ان کی ذمہ داری ہے اس ایوان کے توسط سے آپ کے توسط سے جناب چیرمنٹ میں سی سی پیو صاحب کو اور پولیس کے ذمہ داران کو یہ کہنا چاہوں گا کہ اپنے میکمے کے اندر جو کالی بیڑے ہیں ان پر نظر رکھیں اور اس طرح کی ارکات سے یہ امارا ادارہ ہے یہ اماری ڈپارٹمنٹ ہے اس کی بدنامی اور تزلیل ہوتی ہے اس سے خدارہ اس میکمے کو بچا ہے لئے پی ایس ڈی پی پر آجائے وہ مختصر کر لئے میں بھی پی ایس ڈی پی پر آجائے جناب والا اس پی ایس ڈی پی پر کافی بحث مبائی سے پچھلے نو مہینے سے چل رہی ہیں جس کے لئے مفات پرست جیسے القابات بھی اس ایوان کے موزے ذراکین پر لگتی ہیں اس پی ایس ڈی پی پر ہمیشہ جب بھی بحث ہوئی ہے ایک وجہ جو ہے وہ عدالت کی اس کیس کو بنایا جاتا ہے کہ جی عدالت پر کیس چل رہا ہے اور عدالت نے جو ہے چار سیکٹر ڈیفائن کی ہوئے ہیں ان کو بہانہ بنا کے معاملے کو لٹکایا جا رہا تھا جناب والا جو تفصیل ایس ای ایس صاحب نے ہمیں دی ہے نیو سکیمز کی اس میں میں صرف وقت کی تنگیہ وہ سیکٹر گنوا ہوں گا جن عدالت نے اس چار کی لسٹ میں نہیں ڈالائے ان کے بھی نیو سکیمز ریلیز ہوئے ہیں جس میں انڈسٹریز کے ہیں جس میں کلچر کے ہیں جس میں کمیونکیشن کے ہیں جس میں سوشل ویل فیر کے ہیں جناب والا یہ تمام سکیمز جن کی پی این ڈی سے چھے ہزار چار سو چوالیس ملین اتورائزیشن ہو چکی ہے دو ہزار آٹھ سو تیئیس ملین جو ہے وہ ریلیزز ہو چکی ہیں جو اس عدالت کے اس چار سیکٹر کے زمرے میں نہیں آتی ہیں اب جناب والا آتے ہیں اس اسمبلی کے تقدس کی طرف جناب والا آپ کو یاد ہوگا اس اسمبلی فلور میں میں نے اور زیرے صاحب نے ملک صاحب کی طرف سے کوئیچے میں جو پانی کا مسئلہ ہے اس کے حوالے سے ایک قرارداد آئی تھی اس پہ بیعث کے دوران ہم نے یہ باتیں کی تھی جس میں ہمارے منسٹر فینانس اور قائد ایوان صاحب نے بھی ہمیں یقین دیا نہیں کروائی کہ دو سو ٹی ویلیں گزشتہ دو ٹینور سے دو آزار آٹھ سے لے کر دو آزار اٹھارہ تک دو سو ٹی ویلیں ایسی ہیں جن پہ کروڑوں روپے بلکہ اربوں روپے پی ایچی ڈپارٹمنٹ خرچ کر چکی ہے ان کی ڈریلنگ اور کیسنگ وغیرہ پہ وہ ٹی ویلیں ایسی پڑھی ہوئی ہیں جن کے لیے کچھ پیسے اگر واسا کو ریلیز ہو جائیں تو یہ ساری ٹی ویلیں انرجائز ہو جائیں گی اور کوئی طرح شہر کا ایک پانی کا بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا جس پہ اس فلور آف دی ہاؤس پہ جو ہے یقین دیانیاں کروائیں گی ان کے لیے تو ایک ٹکہ جو ہے ریلیز نہیں ہوا ایک پیسہ تک ریلیز نہیں ہوا وہ ٹی ویلیں آج دن تک اسی طرح ایز ایز بند پڑھی ہوئی ہیں تو جنابی والا اس فلور آف دی ہاؤس پہ اگر کوئی کمٹمنٹ ہوتی ہے کوئی بات ہوتی ہے تو وہ اس ہاؤس کی پراپٹی بن جاتی ہے وہ اس ہاؤس کی عزت کا مسئلہ بن جاتا ہے ہم آئے روز اچھا ہے سردار عبدالعامان صاحب بھی آگے ہر اجلاس میں یقین دیانیاں ہوتی ہیں عمل درامت کچھ نہیں ہر اجلاس میں یقین دیانیاں ہوتی ہیں عمل درامت کچھ نہیں آج کے اس اجلاس میں بھی قائدہ ایوان صاحب بھی بیٹھے ہیں سردار عبدالعامان صاحب بھی بیٹھے ہیں ان کے سینئر وزارہ بھی بیٹھے ہیں کابینہ کے دوسرے عراقین بھی بیٹھے ہیں آج ہماری ان سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آج کی اس اسمبلی میں کم سے کم وہ بات کریں جو وہ کر سکتے ہیں جو وہ نہیں کر سکتے ہیں میں مہربانی کر کے اس آؤس کے تقدس اور اس آؤس میں بیٹے ہوئے ممران کی تقدس کا خیال رکھیں اور ان چیزوں کو نہ کریں اور میری آپ کے توسط سے وہ منسٹر صاحب سے بھی یہ درخواست ہے کہ اس سٹیڈیم کے سپورٹس کمپلیکس کے حوالے سے آئی کورٹ کی ججمنٹ پڑی ہوئی ہے جو میرے پٹیشن پہ ہے ان کو پولیس والوں کو وہ سینٹر چونکہ اس پہ انہوں نے اتنی تیزی سے اور بدماشی سے کام سٹارٹ کیا کہ وہ 50% جب تک ہمارا کیس چل رہا تھا 50% انہوں نے اس ٹے کے دورانی اس کو کمپلیٹ کر لیا پھر آئی کورٹ نے مجبوراً یہ فیصلہ دیا کہ اب چونکہ گورنمنٹ کا پیسہ اس پہ لگ چکا ہے لہٰذا وہ جگہ انہوں نے پولیس ڈپارٹمنٹ کو دی لیکن ان کو اس حد تک بانڈ کر دیا کہ آپ سپورٹس کمپلیکس کی طرف سے اپنا گیٹ بھی نہیں رکھ سکتے ہیں گیٹ بھی آپ پیچھے کی طرف جو مالوجان روڈ کا راستہ ہے وہاں سے آپ اپنا انٹرنس رکھیں گے اور کہیں سے نہیں تو جناب والا وہ ججمنٹ کی کافی بھی زمرے میں آئے گا تو مہربانی کر لیں میرے محترم وزیر داخلہ صاحب کہ اپنے پولیس والوں کو کم سے کم وہ جگہ جو انہوں نے قبضہ کر لیا ہے اب ان کی ملکیت بن گئی ہے اس بانڈری وال تک ان کو محدود رکھیں ان کو مزید قبضہ گیری سے روک لیں بہت شکریہ جناب سپیکر آپ کا وقت دے